کو پیدا کرتا کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا تو پتا کیا چلا جو کچھ بھی بنا وہ مصطفیٰ کے صدقے میں بنا جو کچھ بھی ملا وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا جو کچھ بھی ملتا رہے گا وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا رہے گا جب ہر انسان کو مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا ہے تو کون ظالم کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا صدقہ نہیں لینا چاہیے مصطفیٰ کا صدقہ نہیں مانگنا چاہیے مصطفیٰ کے صدقے سے نہیں لینا چاہیے اللہ کی قسم پیارے سن لو ان ظالموں کو بتا دو ارے ظالم سن یہ تیرا طریقہ ہے مصطفیٰ کے صدقے مت مانگو بلکہ ہم جانساروں کا اور مصطفیٰ کے ان جانساروں کا جنہوں نے مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا مصطفیٰ کے نقش قدم پر اپنی جان کو قربان کیا اور یہاں تک کہ مصطفیٰ چلے تو مصطفیٰ کے جانسار مصطفیٰ کے قدموں پر اپنی جان کو نیچاور کرتے ہوئے چل پڑے تو ہم تیرے باپ کا طریقہ نہیں کی بلکہ مصطفیٰ کے جانسار صحابہ کا طریقہ مانیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی مولانا فیض صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانساروں کا طریقہ مانیں گے اللہ کی قسم اگر مصطفیٰ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں مصطفیٰ کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں مصطفیٰ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں بلکہ مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں ارے سالمو تم سوچتے ہو کاش ہم ہندوستان کو مٹا دیں گے مسجدوں کو مٹا دیں گے بلکہ سن لو رب کے قرآن کو مٹانے کی دنیا کوشش کرلے مگر رب نے وعدہ کیا تم لاکھ کوشی سے کر لو جب تک میرا رب جب تک میرے رب کا نام رہے گا رب کے قرآن کا بھی نام رہے گا رب کے قرآن کا نام رہے گا مگر سن لو پیارے اسی نبی کے جانساروں کی تاریخ اللہ کی قسم مصطفیٰ کو دیکھا نہیں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں مصطفیٰ کو دیکھا نہیں مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں مصطفیٰ کو دیکھا نہیں مصطفیٰ کے نام سے محبت کرتے ہیں یار مصطفیٰ کو ابھی دیکھا نہیں جس کو دنیا عبیس قرنی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے جنیا جس کو عبیس کے نام سے جانتی ہے مگر وہی عبیس قرنی ہے اپنی ماں کے خدمت کرتے ہیں ماں کے پاس رہا کرتے ہیں مگر ماں کے پاس رہتے رہتے اپنی ماں سے کہتے ہیں امی جان اگر تیری اجازت ہو اگر تم اجازت دو تو میں مصطفیٰ کو دیکھنے کے لئے چلا جاؤں میں مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لئے چلا جاؤں ماں نے کہا بیٹا جس محمد کے پاس تم جانا چاہتے ہو اس کے لاکھ چاہنے والے ہیں مگر تمہاری ماں کے خدمت کرنے والے اگلے تم ہو اپنی ماں کو چھوڑ کر مت جانا اتنا بیٹے نے سنا کہاں امی جان میرا دل چاہتا ہے کاش ایک نظر میں بھی دیکھ لو کاش ایک نظر میں بھی دیکھ لو جب ماں سے اتنا کہا تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ اب عبیس کے عشق کو سنتے چلو عبیس کے پیار کو سنتے چلو عبیس کی داستان سنتے چلو اسی عبیسِ قرنی نے ماں کے پاس سے نکلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلنا شروع کر دیا راستے میں کبھی دولنا شروع کرتے ہیں کبھی دھیرے چلنا شروع کرتے ہیں جب دولنا شروع کرتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے یار تو کسی اور کے شہر کی طرف نہیں بلکہ مصطفیٰ کے شہر کی طرف جا رہا ہے اپنے محبوب کے شہر کی طرف جا رہا ہے کہ یہ بے عدبی نہ ہو جائے تیرا محبوب ناراض نہ ہو جائے اگر اپنے محبوب کے شہر میں جانا چاہتا ہے تو دھیرے دھیرے چلنا دھیرے دھیرے چلنا شروع کر محبوب کے شہر میں جاتا ہے تو دھیرے دھیرے چل جب محبوب کے شہر کی طرف بڑے کبھی دولتے ہیں کبھی دھیرے چلتے ہیں جب مصطفیٰ کے شہر میں پہنچے تو پتھروں کو اٹھاتے ہیں چومنا شروع کر دیتے ہیں اور دیواروں سے کہتے ہیں اے دیواروں سنو سنو کبھی نہ کبھی میرا محبوب تمہارے قریب سے نکلا ہوگا تمہارے قریب سے جب میرا محبوب نکلا ہوگا تو میرے محبوب کا دامن بھی ٹچ ہوا ہوگا تو میں چاہتا ہوں اپنے محبوب کے اسی لگے ہوئے دامن کو سمجھ کر میں آپ کو چوم لوں تیواروں کو کبھی چومتے ہیں کبھی پتھروں کو چومتے ہیں کبھی تیواروں کو چومتے ہیں مگر اپنے آقا کے عشق میں چلتے جارے جا رہے ہیں چلتے جارہے ہیں مگر جب مصطفیٰ کے گھر کے قریب پہنچے پہنچنے کے بعد میں گیٹ پر دستکت دیا جب گیٹ پر دستکت دیا اسے آواز آئی کون ہے تو عبیس نے کہا کوئی اور نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں آقا کا دیوانہ ہوں میں مصطفیٰ کا جانسار ہوں میں چاہتا ہوں کاش ایک نظر میں بھی آقا کے چہرے کو دیکھ لوں کاش میں بھی ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھ لوں اندر سے آواز آئی تم دیکھنا چاہتے ہو آپ کے آقا یہاں پر نہیں ہے آپ کے آقا یہاں پر نہیں ہے اتنا سننا تھا عبیسے قرنی نے کہا میں بھی اپنے محبوب کو دیکھ لیتا اب میرے پاس اتنا وقت نہیں اب میں اپنے محبوب کو دیکھ سکوں یار تم کیا محبت کرتے ہو محبت ہو بیعث کی سنو مصطفیٰ کو نہ دیکھا پھر بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں مگر جیسے کی مصطفیٰ گھر پر آئے امی جان سے پوچھا اے آئیشہ ایک بات تو بتاؤ مجھے اپنے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے امی جان نے کہا آقا پوچھنا کیا چاہتے ہو تو امی جان نے اتنا کہا تو آقا نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرا عاشق گھر پر آیا تھا جیسے کوئی میرا عاشق یہاں پر آیا تھا تو امی جان نے کہا ہاں میرے آقا ایک آیا تھا بال بکھرے ہوئے تھے ظلفے بکھری ہوئی تھے چہرے پر گرد و گبار تھا چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا مگر جب چہرہ گرد سے اٹا ہوا تھا میں نے پوچھا کون ہے تو اس نے کہا کوئی اور نہیں بلکہ میں عبیس ہوں آقا نے کہا اے عائشہ سون تو نے اس عبیس سے میری عمت کے لئے دعا کیون کی کرایا اتنا سننا تھا امی جان نے کہا اے آقا کہ اس عبیس کا مقام اتنا بڑا ہے وہ آپ کی عمت کے لئے دعا کرے بلکہ مصطفیٰ نے اپنا جھکبہ عبیس کو دے کر یہ بتا دیا اے عائشہ سون جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کیا کرتے ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت بسلکِ عالی حضرت زیزانِ عالی حضرت سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد حضرت مولانا فیض رضا شرفی امرو حبی نارے تکبیر نارے رسالت میرے آقا نے بتا دیا اے عائشہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کیا کرتے ہیں تو پیارے اپنے اس مختصر سے وقت میں سریف میں اتنا ہی بتا رہا تھا زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرو اب انشاءاللہ آپ کو بڑی پیاری ناتے پاک سننے کے لئے ملے گی جو ہماری بستی میں رہے تھے حضرت حفظ و قاری نفیس صاحب قبلہ وہ بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہے ابھی اسٹیج پر نہیں ہیں اسٹیج سے الگ ہیں اسٹیج پر آنے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شہر ملک ہندوستان حضرت حفظ و قاری محمد شانِ عرب صاحب وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد تشریف لائیں گے بڑے پیارے پیارے آپ کو ناتے پاک سننی ہیں بڑی پیارے پیارے کلام سننے ہیں مگر پیارے ہم سب کو ہم سب کو محبت کے ساتھ تشریف لانا ہے اور انشاءاللہ اسی پیروگرام کو کامیاب کر کر دکھانا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو کچھ بولا میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو چکی اور رب قدیر معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کلی دنبیوں واتوبو علی کلمہ پڑے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم